اسلام علیکم جمینائز میں حریصہ بیو پروفیشنل سٹالجزہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرسز لے کر جس طرح آپ زندگی میں دیگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں افلاقی نعمتیں یوز کرتے ہیں جیسے سورج کی روشنی یوز کرتے ہیں اگر سورج طلوع ہے تو یوز کر سکتے ہیں اگر طلوع نہیں ہے تو یوز نہیں کر سکتے ہیں جس طرح آپ مون لائٹ یوز کرتے ہیں اگر فل مون ہے تو آپ مون لائٹ بھرپور انداز سے یوز کریں گے اگر فل مون نہیں ہے تو آپ نہیں یوز کر سکتے ہیں آپ زور نہیں چلا سکتے ہیں اسی طرح ریٹو گریشن آف مرکری اگر ہو جائے تو اس کی فیورز ملنا بند ہو گئی جس طرح سورج گروب ہو گیا جس طرح چاند ڈوب جائے یا گروب ہو جائے اسی طرح ریٹو گریشن آف مرکری ایک ایسی پلانٹی پوزیشن ہے جہاں سے فیورز نہیں ملتے ہیں لیکن جب وہ ڈائریکٹ ہو جائے تو اس کے ڈائریکٹ ہونے کو ہم نعمت ہی ڈیکلیئر کریں گے جس طرح سورج کی روشنی ایک نعمت ہے تلو ہونا رب کے قبضے میں ہے حکم سورج رب کا ہی مانتا ہے لیکن تلو ہو گیا تو ہمیں اس کے رولز پتا ہیں کہ ہم روشنی میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں ہمارے ان دنوں کے پلانز کیا ہیں ہمارے ان دنوں کی مسافت ہم نے کیسے تیہ کرنی ہے ملنا کس سے ہے بنانی کیا چیز ہے سیٹلمنٹ کیا کرنی ہے مطلب دن کی روشنی میں آپ جو کرنا چاہیں کریں مفت کی روشنی ہے نعمت کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی نعمت کا اردو ترجمہ ہے فائدہ پہنچانے کی چیز آپ کی فطری صلاحیتیں دوبارہ نکھر کر سامنے آئیں گے آپ کی ذہنی قابلیت فوکس ہو کر کام کریں گے آپ کی منٹل پریزنس غیر معمولی پاورفل رسکی کانفیڈنٹ ڈیسیجنز لے سکے گی آپ اپنی قوت حافظہ کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے آپ اپنے لئے ایسے پلانز بنائیں گے دن پلانز میں ایکوریسی ہوگی اگزیکٹیونیس ہوگا افیکٹیوٹی ہوگی ریوارڈز ہوگا